اسلام علیکم جی مزہ اٹھا سکیں مطلب کہ اگر آپ کو بیسے آپ لوگ پسند کرتے ہیں جس طرح آپ اس مولوی کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو آپ کو دوزخ سے زیادہ ڈرائیں یعنی میری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا پہلا تعرف یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ اس وقت میرے لئے سب سے خوفناک چیز ہے کڑائی میں اُبلتا ہوا تیل ہی تھا اگر اس کی چھیتا پڑ جاتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی کے بڑے کڑائے کے اندر قیامت کے دن ڈالیں گے ٹھیک ہے نا جو نماز نہیں پڑے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کا پہلا تھا اس کے غفوری اور غفوری اور رحیمیت جو ہے اس کا تعرف نہیں ہوا ٹھیک ہے پہلا ہے تعرف ہوا تو خیر ایسی صورت آپ اس مولوی کو بھی زیادہ پسند کرتے ہیں جو عذاب کے قصے زیادہ سنائیں اینی ہو سر بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے اس سال کے اندر ایک بات کہی مسلسل کہی بار بار کہی کہ آپ نے اب چپ کر کے بیٹھ جانا ہے وہ ساتھ میں کوئی ڈرنک رکھ لینا ہے موسم کی مناسبت سے بھلے وہ کافی کا مگ ہو بھلے وہ پیپسی کا تو خیر پھر ہم نے فلسطین کی ویسے بائی کارٹ کر دیا بھلے وہ مطلب کہ کولڈ ڈرنک ہو کافی ہو دودھ ہو جو چائے ہو جو بھی ہو اور ساتھ میں جناب کوئی آپ نے جسے کہنا چاہیے کوئی ڈرائی فروٹ رکھ لینا ہے اور آپ نے انجوائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں اور بڑا مزا آئے گا آپ کو بڑا مزا آئے گا بنیادی طور پہ یہ جو ہے یہ لڑائی جو اس وقت پاکستان میں لڑی جا رہی ہے یہ ہماری لڑائی ہے ہی نہیں بھائی ٹھیک ہے یہ لڑائی ہے اگر چونہ سو سال پہلے میں آپ کو لے کے چلوں تو ابراہد نامی ایک شخص تھا وہ حملہ آور ہوا تھا خانہ کعبہ کے اوپر ٹھیک ہے اور اس نے آگے وہاں پہ جناب آگے خیمہ زن رہا پیغامات پھیجتا رہا تو یہ جو عرب کے حاشمی تھے متولین تھے سانو گالا پار آخر میں آگے اس نے جناب وہاں پہ لوگوں کو پھینٹ شینٹ لگانا شروع کیا ایک آت کا کوئی سرسوڑ بھی پھڑا کسی کو گرفتار بھی کر کے ڈیٹین بھی کر لیا انہوں نے دیکھا یہ پھر بھی نہیں ہل رہے پھر اس نے کیا کیا کہ ان کے جو تھے وہ اونٹ لے گیا تو پھر گئے اونٹوں والے پھر گئے اونٹوں والے انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے اونٹ ہیں تو اس نے کہا تمہیں اس بات تمہیں اس کے متولی ہو میں اسے گرانے آیا ہوں کیونکہ میں اس کا ایک جو نیمل بدل ہے وہ اپنے ملک میں ایک بناوں گا اور وہاں پہ لوگ آ کے حاج کیا کریں گے میں دنیا کے اوپر جو تمہاری اس وقت جسے کہنا چاہیے جو قائم ہے اس وقت دنیا کے اوپر آپ کی جو عزت ہے یا آپ کی ایک جسے کہنا چاہیے وہ قائم ہے میں اس کو توڑنے آیا ہوں آپ اس پر پریشان نہیں ہو رہے ہیں تو آگے سے جواب لا جواب فرمایا کہ بھائی اونٹ میرے ہیں ٹھیک ہے ان کی حفاظت دیکھ بھال ٹیل سیوہ وہ میری جیمہ دانی ہے جس کا گھر ہے وہ جانے تم جانو ٹھیک ہے یہ جو عمران احمد خان نیازی ہے نا اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اور اس کے محبوب کے روزہ پاک کے اوپر جو گستاخیاں کروائی ہیں وہ ان انٹینشنل نہیں تھی وہ انٹینشنل تھی اور جو لوگ جو ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں میں نے بہت بڑے بڑے علماء کرام کو بھی اندر سے ایتھیسٹ دیکھا ہے وہ مذہب کو کاروبار کاروبار زندگی کے طور پر چلا رہے ہوتے ہیں جس طرح باقی لوگ اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ جو مذہب کو کاروبار کے طور پر دیکھنے والے لوگوں میں پیر بہت سارے پیر دیکھ جو کہ لوگوں کے مذہبی معاملات کو اپنے کاروبار سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو کاروبار کی طرح ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اندر سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر قط انبلیو نہیں کرتے میرے بہت سارے دوست جن سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں وہ جب میں نے ان سے یہ والا تھارٹ پروسس ڈسکس کرنا شروع کیا تو مطلب چلا کہ ان کے بھی ہاں بھی یہی تھارٹ پروسس چل رہا ہے کہ یہ لوگ ایتھیسٹ ہیں یہ بظاہر انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں جبے پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو عمران احمد خان نیازی فتنہ ہے نامی فتنہ ہے اور اس نے کیا کیا نہیں کیا اور ایسا کچھ بھی کیا اس نے عملی طور پر جسے بیان کرنے کی میری زبان میری تربیت میری ذات اجازت نہیں دیتی اس نے وہ وہ کچھ کیا پاکستانی معاشرے میں کیا اور اتنی غلازت پھیلائی پچھلے دنوں ایک اسی طرح کی بات کا انکشاف ہوا تو میں حیران بھی ہوا اور کامپا بھی تھوڑا سا کہ ہاں اے کیوں ہے تو خیر مطلب یہ یہ بھی کرتے رہے ہیں وہ مطلب کہ ان کی جو صاحب کا بیگم ہے اس کے حوالے سے کوئی لہور کے بگڑے نواب نے ایک کہانی بیان کی تو میں تو اہی ہو گیا ترہ ہی نکل گیا لیکن یہاں تک بات ٹھیک تھی وہ بندوں کے ساتھ جو بھی معاملات کر رہا تھا اس نے جو وہاں پہ حرکت فرمائی ہے نا بھائی جو آپ اور میں اس میں سے مائنس ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم نے آرام سے بیٹھ کے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارا تمہارا تو جھگڑائی کوئی نہیں وہ جس کا محبوب ہے اس کا تمہارے ساتھ جھگڑا ہے وہ جانے کوئی اس معاملے میں کوئی نہیں ہم تو تمہیں رفتہ رفتہ اپنے انجام کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اچھا کچھ ان کا انجام بھی دردناک ہونا ہے کچھ انہوں نے چیخیں بھی زیادہ مارنی ہیں اور انہوں نے زیادہ چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں پروپیگنڈے کی دنیا کے اوپر میں اپنے ایک ویلوگ کے اندر جب ان کو بے نکاب کیا ہے تو ان کی اس کے اوپر بھی چیخیں نکلی ہیں خاک سار ان کے تختہ ستم رہتے ہیں گالم گلوچ کا وہ بوجاری رکھیں گے لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اب اس لڑائی کا ایک میڈ لیول آ گیا ہے فائنل نہیں آیا جیسے کرکٹ میں پانی کا وقفہ آتا ہے یا لنچ بریک آتا ہے لنچ بریک جو آتا ہے نا پانی کے اندر یہ وہ والا بریک آ گیا ہے اور یہ بریک کونسا ہے یہ انتخابات ہیں ان انتخابات کے اندر جو اس کا ایک پرسپشن کریئٹ کیا گیا ہے جس طرح میں سوچا کرتا تھا یار یہ کیسے ہو سکتا کہ دجال آئے گا جھوٹا ہوگا اور جو ہے وہ لوگ اس کی جھوٹ کے اوپر ایمان لے آئیں گے کیسے لے آئیں گے تو میرا رب جو ہے نا وہ مجھے نا سکھاتا بھی ہے اور دکھا کے مثالیں دکھا کے ان سے مجھے دکھایا میری زندگی کے اندر میرے مرنے سے پہلے کہ ایک ٹوٹل دجال آدمی ہے ٹوٹل بد اخلاق اور ٹوٹل بے اخلاق آدمی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل حرام خور آدمی ہے ٹھیک ہے ایک زناکار آدمی ہے اور اس کے اوپر لوگوں کا ایمان ہے بقائد تو دجال تو پھر اس سے چھوٹا ہی ہوگا نا جھے اس سٹویشن پڑے گا آگے آپ دیکھئے گا تو خیر وہ مجھے میں راب نے دکھا دیا کہ یہ دجال آئے گا تو لوگ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیسے ایمان لے کے آئیں گے میں نے ایک دن ایسے اپنے چھوچا کہ راب تعالیٰ وہ کیسے ایمان لے کے آئیں گے ٹھیک راب نے پھر چند کر آئی اے اے جی ایمان لے آگئی یہ بالکل آپ اس کو ذرا اس سے ملا کے دیکھئے تو کہنے کا مطلب یہ تھا آج کا جب ملاک دیتا تھا پھر ایک اور موضوع کے اندر نکل گیا میں یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ کا کہنے کا اصل مطلب یہ تھا کہ ان کے جو زوال تھا جس کا آغاز اس دن ہوا تھا اور میں نے ارز کیا تھا کہ میں تمہاری سیاست کو اس طرح پگھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح دھوپ میں گرمیوں کی دھوپ میں پڑی ہوئی برف پگلتی ہے کچھ لوگوں نے اسے دیوانے کی بڑھ کہا تھا ٹھیک ہے خاک سار نے یہ کہا تھا مجھے فون کر کے بھی کہا گیا کہ آپ کچھ تھوڑے سے زیادہ آگے چلے گئے ہیں تو میں نے کہا یہ میں نے محسوس کیا ہے آپ کو نہیں ہوتا تو آپ نامانیے لیکن مجھے یہی محسوس ہوتا ہے اور میں آج ان دوستوں کو میں نے کہا فون کر کے کہنے کی بجائے میں ویلاغ ہی کر دوں میں ان دوستوں کو بتا دوں کہ میں نے جن حالات کی نشاندہ ہی کی تھی تمام تر ناموافق حالات کے باوجود بات وہیں پہ پہنچ رہی ہے اور میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ یہ کھیل کے درمیان ابھی وقفہ آیا ہے ابھی جو آخری منٹوں کی طرف جانا ہے نہ کھیل تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہونا ہے ٹھیک چلی اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلاغ کے اندر حاضری ہوگی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اور وہ یہ کہ ہم اونٹوں والے ہیں ہمارا تمہارا جھگڑا ہی کوئی نہیں وہ جانے ہی تم جانو جس کے ساتھ تم نے پنگا لیا ہے جاؤ اسے بھگتو نہ ہم تمہاری بخشش کے لیے دعا کریں گے نہ اسے سفارش کریں گے ٹھیک ہے اور نہ اس کے غزب کے سزاوار ٹھہرے گے ہم تو بھائی سائیڈ پہ ہیں ہم اونٹوں والے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلاغ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کو